بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام یوٹیوب فیملی میمرز ٹھیک ہوں گے اور دعا بھی یہی کہلہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آمین آج ہم لائے ہیں آپ کے لئے ایک لا جواب ریسپی یہاں آج ہم بنائیں گے کھٹی میٹھی علو بہرے کی چٹنی جو انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی تو دیر کس بات کی چلیے بنانا شروع کرتے ہیں علو بہرے کی چٹنی بنانے کے لئے آپ کو 400 گرام ریڈ کلر کا علو بہرہ چاہیے جو کہ بلکل فریش ہونا چاہیے ریڈ کلر کے علو بہرے سے چٹنی کا کلر اور فلیور دونوں ہی اچھے نہیں ہوں گے اس کو کسی بھی کھلے برطن میں ڈال دیں اور ساتھ ہی اس میں 3 سے 4 کا پانی ڈال دیں پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو کبر کر دیں گے تاکہ علو بہرہ سافٹ ہو جائے یہ کام میڈیم فلیم پر کریں گے تاکہ علو بہرہ اچھی طرح پھول جائے اور دس منٹ ہو چکے ہیں اور ما شاء اللہ علو بہرہ کافیات تک سافٹ ہو چکا ہے اور اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں 400 گرام چینی اور اس کو مزید پکائیں گے تاکہ چینی شیرے کی شکل میں آجے علو بہرے کے بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں یہ آپ کی سکین کے لئے بہت زبردست ہوتے ہیں اس لئے علو بہرے کا استعمال ضرور کریں اور یہ چٹنی کھانے کے بعد انشاء اللہ آپ دوسری چٹنیاں بھول جائیں گے اور آخر میں ہم اس میں ایک ایسا انگریٹینڈ ڈالیں گے جس میں جس سے اس کا شیلپ لائن بڑھ جائے گا اور آپ کی چٹنی حراب نہیں ہوگی تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں سکیپ نہ کریں جب تک ہماری مزیدار چٹنی تیار ہو رہی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اپنے فرنڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کر دیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیرہ کافیہ تک پک گیا ہے اور اس سے علو بہرے کا کلر بھی بدل گیا ہے تو اب ہم اس میں کچھ سپائسیز شامل کر لیتے ہیں تاکہ چٹنی کا فلیور اور انہینز ہو جائیں تو سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ریڈ چلی بورڈر کو اسمال کریں گے اس میں اور ساتھ ہی اس میں جائے گی ہاف ٹی سپون کسی ہوئی کالی میرچ کالی میرچ ہی ڈالنے سے چٹنی کا فلیور بہت زبردست ہو جاتا ہے اس لئے اس کو سکپ نہ کریں اور اب آخر میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون سرکہ سرکہ اس چٹنی میں پریزرویٹیو کا کام کرے گا سرکہ ڈالنے سے چٹنی کی شیلپ لائن بڑھ جاتی ہے اور چٹنی کافی دیر تک خراب نہیں ہوگی اور اب آخر میں ہم اس میں شامل کریں گے اس چٹنی کی جان یعنی چار مگس اور دو منٹ کے لئے اس کو پکائیں گے اور نیچے جناب ہماری مزیدار شادیوں والی آلوہارے کی چٹنی تیار ہے اور ماشاءاللہ آپ اس کی لک چیک کر سکتے ہیں اور کنسسٹنسی بھی بہت زبردست ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ پتلی لگ رہی ہو لیکن تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ بلکل پرفیکٹ ہو جائے گی اس لئے آپ اس کو زیادہ نہ پکائیں یہ بلکل پرفیکٹ ہے تو آئیابا اس کو ایک پلیٹ میں سرک کرتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو کنٹینر میں بھی پریزرو کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا حیال رکھیں کہ جس کنٹینر میں بھی آپ چٹنی ڈال رہے ہیں وہ گیلہ نہیں ہونا چاہیے اور چٹنی نکالنے کے لئے بھی ڈرائی سپون یوز کرنا چاہیے اس لئے آپ کی چٹنی کبھی حراب نہیں ہوگی ماشاءاللہ الحمدللہ بغیر کسی آرٹیفیشل کلر کے خوبصوری اور مزیدار چٹنی ریڈی ہے اور ہر دانہ سائز میں ماشاءاللہ ڈبل ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اور آپ اس ریسپی کو ضرور فالو کریں اور ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کی چٹنی کیسے بنی ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں اپنا بہت سا حیال رکھئے ہمیں بھی دعا میں ضرور یاد رکھیں اور سبسکرائب کے ریڈ پٹن کو ضرور دبا دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ